اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بخاری و مسلم میں وارد چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی موضوع ہے صبر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے خواتین و حضرات صبر انسان میں ایک ایسی داخلی قدرت کا نام ہے جو ایمانی عوض سے پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے اپنی خواہشات پر قابو پانے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر قناعت کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے بھی نہیں کسی تکلیف یا صدمے پر انجو افسوس کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کسی تکلیف یا مسیبت کے وقت رونے پر کوئی پامندی نہیں لگائی کیونکہ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بے صبری میں داخل نہیں البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی تکلیف یا صدمے یا حدثے پر اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار کر کے اس کو تسلیم کیا جائے ویسے تو ہر شخص اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ صبر کرتا ہے مگر اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی صورت میں ہی صبر کرنا عبادت بنے گا ورنہ مجبوری جلیل القدر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا صبر ایوبی کے نام سے مشہور ہے آپ کی اولاد کے انتقال کے ساتھ آپ کا تمام مال بھی ختم ہو گیا تھا نیز متعدد بیماریاں آپ کو لگ گئی تھی جن کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو الگ تھرک کر دیا تھا مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ کی بے مثال خدمت کی جب بیوی کو بھی آپ کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تکلیفوں کی دوری کے لیے دعا فرمائی چنانچہ آپ کو مکمل صحت عطا کر دی گئی صبر کی متعدد اقسام ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا خواہ بظاہر میزاج کے خلاف ہو مثلا گرم بستر چھوڑ کر نماز فجر کی ادائیگی کرنا مال کی محبت اور اس کی ضرورت کے باوجود زکاة کے فرض ہونے پر زکاة کی ادائیگی کرنا نمبر دو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا خواہ نفس کی شخواہش ہو مثلا شراب پینے اور رشوت لینے سے بچنا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا یعنی جو بھی حالات آئیں ان پر صبر کر کے اللہ کے طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کرنے کے تعلیم دی ہے چند آیات پیش خدمتیں اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور کبھی خوف سے اور کبھی پھوک سے اور کبھی مالو جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو تریفن ایک سو چوون اور ایک سو پچپن اسی طرح فرمانِ الٰہی ہے اے ایمان والوں صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو سورہ آل عمران آیت نمبر دو سو صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر و ثباب عطا کیا جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثباب انہیں بے حساب دیا جائے گا سورہ زمر آیت نمبر دس حالات پر صبر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمت والا کام قرار دیا چنانچہ فرمانِ الٰہی ہے جو شک صبر سے کام لے اور در گزر کر جائے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے سورہ عصر میں خالقِ کائنات نے انسان کی کامیابی کے لیے صبر اور صبر کی تلقین کو لازم قرار دیا قیامت تک آنے والے انسو جن کے آخری نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قول و عمل سے صبر کرنے کی ترغیب دی چنانچہ نبی بنائے جانے سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھر کا کورا ڈالا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائن جادوگر اور مجنو کہ کرمزاک اڑا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تین سال تک بائیکارٹ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزب احد کے موقع پر زخمی کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے تک چورا نہیں جلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کی چٹان گرا کر مارنے کی کوشش کی گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات ہوئی غرضے کے سید الانبیاء وسید البشر کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی اہم ذمہ داری کو استقامت کے ساتھ بہت سنے خوبی انجام دیتے رہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کھری لو یا ملکی یا عالمی سطح پر جیسے بھی حالات ہمارے اوپر آئیں ہم ان پر صبر کریں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ بیماری غم رنج دک اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اس کو چھبتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی غلطیاں معاف فرماتے ہیں صحیح بخاری و صحیح مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شک سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں اور جو بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور جو سبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو سبر عطا کرتے ہیں سبر سے زیادہ بہتر اور وسیع طرح آتیہ کسی کو نہیں دیا گیا بخاری اور مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے کہ اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز یعنی اللہ کی عظیم نعمت حاصل نہیں اگر اس کو خوشحالی میسر ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اس کو تنگ دستی آجاتی ہے تو سبر کرتا ہے تو یہ سبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس ہوا ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈر اور سبر کر اس نے کہا مجھ سے ہٹ جاؤ تمہیں میری والی مصیبت نہیں پہنچی اور نہ تم اس کو جانتے ہو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا جب اس کو بتایا گیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی اور وہاں کسی دربان کو نہ دیکھا تو کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغور سماعت فرمائے بلا شبہ سبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے صحیح بخاری و صحیح مسلم یعنی کسی مصیبت یا پریشانی کے آنے پر شروع سے ہی صبر کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے صحیح بخاری جس سے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شک تکلیب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کریں اگر اسے کرنا ہی ہو تو یوں کہیں اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں میرے لیے خیر ہے اور مجھے موت دے جب موت میں میرے لیے بہتری ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی گناہ کی سزا جل دے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس گناہ کے باوجود سزا کو روک دے دا ہے تاکہ پوری سزا قیامت کے دن دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جو اس آزمائش راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا مندی ہے اور جو نراض ہو اس کے لیے اللہ کی نراضگی ہے سننے ترمیزی کی یہ روایت ہے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی اہم حدیث ہے تم میں بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھار دے تم میں بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھار دے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے تم میں بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھار دے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے ترمیزی کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد وہ عورت کی جان اولاد اور مال پر آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے جا ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا خواتین و حضرات کسی قریبی رشتدار کے انتقال پر دل کا غمگین ہونا اور آنکھوں سے آسوں کا بہنا ایک فطری تقادہ ہے مگر بلند آواز سے مرہوم کے اوساب بیان کر کے رونے پیٹنے کپڑوں کے پاڑنے اور گریہ وزاری کرنے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ بھی اپنی مصیبت میں یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اس کا ثباب آتا کرتا ہے اور اس سے بہتر چیز اسے آتا کرتا ہے چنانچہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا یعنی ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو فرماتی ہے میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑی حالت دی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان سے یعنی حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر دولت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کیا صحیح مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی تھے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کے طرف حضرت کی تھی آپ کو آپ کے خاندان والوں نے حضرت ابو سلمہ کے ساتھ مدینہ منورہ حضرت کرنے سے روک دیا تھا اور گوت کا بچہ بھی چھین لیا تھا بعد میں حضرت ام سلمہ کی حالت پر ترس کھا کر خاندان والوں نے بچے کو دے دیا تھا اور مدینہ منورہ حضرت کرنے کی بھی اجازت دیتی تھی آپ پہلی مہاجر خاتون عورت تھی ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ کی جنگ حد کے زخموں سے وفات ہو گئی تھی چار بچے یتین چھوڑے جب کوئی بظاہر دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کس بچوں اور ان کی حالت پر رحم کھا کر ان سے نکاح کر لیا خلاص کلام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بشر ایسا نہیں جس کو پریشانیوں مسیبتوں تکلیفوں دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے خالی کے کائنات میں قرآن کریم سورہ البلد میں چار چیزوں کی قسم کھا کر قیامت تک کے لیے یہ اصور زابطہ بیان فرما دیا کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں مشقت ضرور اٹھانی پڑتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا حاکم یا دولت من شخص کیوں نہ ہو انبیاء صحابہ علماء اور صالحین کو بھی دشوار کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ہمارے اوپر جو پریشانی اور دشواری آتی ہیں وہ یا تو ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری آزمائش ہوتی ہیں لہذا مصیبت یا پریشانی کے وقت گناہوں سے توبہ استخبار کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے دشواریوں اور پریشانیوں کے وقت رب العالمین نے ہمیں صبر کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت کا شرف حاصل ہوتا ہے ان دنوں مسلمانوں کے سامنے علاقائی و عالمی سطح پر بے شمار مسائل درپیش ہیں جن کے حل کے لیے متعدد فارمولے پیش کے جا سکتے ہیں لیکن سب سے اہم فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق خالق کائنات سے مضبوط کریں اور خالق کائنات کے حکم کی روشنی میں حالات پر صبر کر کے نماز کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد چاہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے آج کوئس چل آنسر کا سیشن نہیں ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحكمة والبوعظة الحسنة وجادله باللتی ہے احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین ادعو الى سبیل ربک